السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محرم الحرام کے مہینے میں قبرستان جانا دیکھیں محرم الحرام کے مہینے میں قبرستان جانا کوئی ضروری عمل نہیں ہے کہ آپ نے محرم الحرام کے مہینے میں قبرستان جانا ہی جانا ہے یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے اس پر بہت سارے لوگوں نے سوالات بھیجے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کی قبریں یا ہمارے کسی رشتہ دار کی قبریں اتنی دور ہیں کہ ہم وہاں تک جانا نہیں سکتے اور محرم الحرام کا مہینہ آگیا آپ کیا کریں دیکھیں جی محرم الحرام کے مہینے میں آپ باقی مہینوں کی طرح اپنے پیاروں کیلئے دعائیں کریں ان کی مغفرت کی دعائیں کریں کہ اللہ عز و جل ان کے گناہوں کو معاف فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کے آگے کی تمام منازل کو آسان فرمائے ان کے لئے دعا کریں ان کے لئے عیسال کریں ان کے لئے کوئی میک کام کر کے عیسال کر دیں یا کوئی ان کے لئے آپ استطاعت نہیں ہے تو دعا کر دیں یا کوئی عبادت کر کے عیسال کر دیں کہ اللہ کی عبادت کی اور کہا کہ باری تعالی اس سے پہلے یہ نیت رکھی کہ اللہ تعالی اس کا عجر فلان کو پہنچا دے دیکھیں آپ جہاں ہیں وہاں سے بھی بہت کچھ کر سکتے اگر آپ جا سکتے تو جا بھی سکتے جانے میں منع نہیں ہے لیکن محرم الحرام کو خاص کر لینا یا نو یا دس محرم کو خاص کر لینا اس کی دین میں اصل کوئی نہیں ہے اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ نو یا دس کوئی خاص جائیں اس کی کوئی فضیلت ہوگی کوئی اس طرح کی معاملہ جو ہے وہ ہمیں نہیں نظر آتا تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں دین جو ہے نا اللہ عز و جل نے ہمیں آتا فرمایا ہے ہمارے مشکل کے لیے نہیں کہ ہمیں مشکل میں ڈال دے اسی لیے آسانیاں پیدا فرمائیں تم جہاں ہو پاک جگہ پاؤ نماز پڑھ لو اگر آس پاس کوئی مسجد نہیں بھی ہے تو پاک جگہ پر مسلمان نماز پڑھ لیتا ہے پانی نہ پاؤ پانی نہ ہو تیمم کر لو تو آسانیاں پیدا فرمائیں نا ہمارے لیے بیمار ہو تو روزہ نہ رکھو بعد میں قضا کر لینا جب بیماری ٹل جائے اور ایسے بیمار ہو کہ روزہ کبھی رکھی نہیں سکتے تو پھر اس کا بھی انتظام کر دیا اور اگر صاحب استطاعت بھی نہیں ہو تو اللہ غفور و رحیم ہے سمجھ آئی بات زکاة صاحب نساب پر ہے تم نساب کی حد کو نہیں پہنچے تو زکاة نہیں ہے حج جو ہے وہ صاحب استطاعت کے لیے ہے تم صاحب استطاعت نہیں ہوں تو تم پہ حج کی فرضیت نہیں ہے یہ آسانیہ پیدا فرمائی ہے جو اسلام کی جو فنڈمنٹلز ہیں جو فاؤنڈیشنز ہیں ان میں اتنی آسانیہ فرمائی ہیں اسلام کی بنیادے جو ہے نا بنیہ اللہ السلام علیہ خم سن جو پانچ بنیادے ہیں ان میں آسانیہ یہ پیدا فرمائی ہے کہ تم جو ہے اگر کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو یہ آسانیہ بھی ہے نا لیکن چھوڑنی نہیں ہے لیکن وہاں پر دیکھیں ہمارے ہاں مسلمان کو یہ فکر نہیں ہے کہ میری نمازیں پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں لیکن یہ فکر ہے کہ محرم میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو اللہ عز و جل نے جہاں وہاں آسانیاں پیدا فرمائی ہیں تو کیا خیال ہے تمہیں یہاں پکڑ لے گا کہ تم محرم میں خبرستان کیوں نہیں گئے تو اس لیے اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے دعائیں کریں بارال امید کرتا ہوں کہ اس سے بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی لا اقراحہ فی الدین دین میں زور زبردستی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ